اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شیراس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر ٹیکنیکل شیراس تو دوستو آج سے ہم اپنے اڈاب فوٹو شاپ کی کلاس نمبر سیونت کا آگاز کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی کلاسز جو آپ کو دی ہیں ان کے لیکچرز جو میں نے آپ کو دی ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں وہاں جا کر آپ وزٹ کریں چینل کو اور ویڈیوز کو پروپر واج کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ اگر سپورٹ کریں گے تو اسی طرح کا کنٹنٹ آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو جائیں چینل پر ویڈیوز کو پروپر واج کریں ویڈیوز کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تو اسی سے اپنی کلاس کا آگاز کرتے ہیں آج سے اپنی نئی کلاس کا آگاز کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے فوٹو شاپ کو اوپن کر لیں گے دوستو آج ہم نے جو ٹول کرنا ہے اس کا نام ہے سپاٹ ہیلنگ بروش ٹول سپاٹ ہیلنگ بروش ٹول کا کیا کام ہے اس کے اندر ہم آج سٹڈی کریں گے سپاٹ ہیلنگ بروش ٹول کو اور پیچ ٹول کو ان ٹول کو آج ہم سٹڈی کریں گے اور دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلاؤں کے سپاٹ ہیلنگ بروش ٹول کا کیا کام ہوتا ہے سپاٹ ہیلنگ بروش ٹول کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمارے چہرے پر جو پیمپلز وغیرہ ہوتے ہیں پیمپلز کے نشانات وغیرہ ہوتے ہیں ان صاحب کو ہم ختم کرنے کے لیے نا سمپلی چھوٹی چھوٹی سیلیکشن کر کے ان صاحب کو ختم کرنے کے لیے ہم سپاٹ ہیلنگ ٹول کی مدد سے فوٹوز کو کلیر کرتے ہیں جیسا میں میں نے آپ کے سامنے فوٹو اوپن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل یہ اوپر صاحب یعنی اس پہ چھوٹے چھوٹے یہ داگ دھبے وغیرہ آ رہے ہیں اس پکچر پہ ان سب کو ہم صاف کرنے کے لیے ان سب کی اجیسمنٹ یعنی ان سب کو اچھے طریقے سے پکچر کو صاف کرنے کے لیے ہم سپاٹ ہیلنگ ٹول کا سہارا لگتے ہیں یعنی سپاٹ ہیلنگ ٹول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اب یہ آپ کو بتاؤں یہ ہمارے پاس جیسے یہ پکچر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیمپلز وغیرہ دیکھائی دے رہے ہیں اس میں ان کو ختم کرنے کے لیے نا ہم پھر اس ٹول کی مدد سے کام کرتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے لوگ اوپن کر لیں گے اس کے بعد سپاٹ ہیلنگ ٹول کو جب آپ یوز کریں تو یہ مائنڈ میں رکھ کی یوز کرنا کہ یہ ٹول جو ہے نا کام تھوڑی تھوڑی جگہ پہ سلولی سلولی یہ کام تھوڑی جگہ پہ کرے گا نہ کہ یہ بہت بڑا آپ نے ڈریک کرنے لگ جانا ہے ماوس کو نہ کچھ کرنا یہ سمال ایک پیمپل ہے نا اس پہ سمپلی ایک کلک کریں یہ ختم ہو گیا یہ کلک بہت زیادہ کلک بھی نہیں کرنے اور نہ ہی تو ماوس کو بہت زیادہ ڈریک کرنا ہے یہ پھر پکچر بھی خراب کر سکتا ہے اسی طرح سے آپ اسے سمپلی تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پکچر کو جتنا اچھے سے آپ کریں گے ایڈٹ اتنے اچھے سے یہ ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر اسے کام کریں گے نا آپ یہ نہیں سمپلی اسے ڈریک کرنے لگ جانا ہے اتنے وہ اس میں یہ پوری پکچر کوئی خراب کر دے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے یہ پمپلز وغیرہ کے جو نشانات وغیرہ آتے ہیں نا یہ سب کے سب یہاں سے ختم ہو جائے گے تو دوستو یہ ٹول سمپلی اس لیے کام آتا ہے تاکہ ہم اپنے پکچر کی اچھے طریقے سے صفائی وغیرہ جو ہے دانے یا پپلز وغیرہ کے نشانات کو ایزیلی ختم کر سکے تو دوستو یہ اس طرح سے ہم اس پر اس ٹول پر کام کرتے ہیں دوستو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیلنگ بروش ٹول ہیلنگ بروش ٹول کو کیا کام ہے یہ سمپلی ہم آل کی مدد سے یہاں سے کوئی سپک کا حصہ اٹھا لیتے ہیں اور سمپلی اس کو جیسے جیسے ڈریک کرتے جائیں گے وہ ہمارے پچر سے اسی طرح کے داگ دھبے وغیرہ سب کچھ آ ختم کرتا جائے گا تو دوستو ہم نے سمپلی اس پر کام کرنا ہے وہ بھی ایک کام اس پر بھی بہت ہی احتیاط سے کام کرنا ہے تاکہ ہماری پچر بھی خراب نہ ہو کسی طرح سے اگر پچر خراب ہونے لگے تو یہ نہیں کہ وہی پارٹ اٹھا کے ہم اس سے بار بار اوپرتے رہے نہیں آپ نے کوئی سا دوسرا پارٹ اٹھا لینا کسی جگہ سے تاکہ آپ کے کام میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کچھ خرابی نہ آئے یہ دیکھیں اس نے کتنا اچھے سے صاف کر دیا ہے وہاں میں بھی اس پکچر کو یہاں کام جائے نا بہت سلو ہو رہا ہے اس ٹول مدد سے اور اس کے بعد یہ سمپلی اسی طرح کی پکچر کو صفائی کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہمارے پاس ہے پیچ ٹول اس ٹول کی مدد سے ہم میں نے اسے ڈلیل کر دیا پھر پکچر اسی طرح سے آگئی ہے اس ٹول کی مدد سے ہم کام کو تھوڑا فاسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے اسے سیلیکٹ کر لیا اس ایڑیے کو اسے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو اب میں نے یہاں سے ڈریک کر کے کسی بھی صاف جگہ پہ کوئی صاف جو حصہ ہو وہاں رہ دینا ہے یہ دیکھیں سمپلی وہاں رہ دینا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ اس میں بہت ہی فاسٹ کام بنا کر سکتا ہے یہ سمپلی اسے آپ جتنا اچھے سے کریں گے اتنا ہی آپ کی پکچر کی کوالٹی اچھے سے آئے گی یہ دیکھیں سمپلی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ بنانی ہے اسے ڈریک کر کے نیچے رکھتے جانا ہے صاف جگہ جو بھی ہو نیچے ہو اوپر ہو جہاں بھی ہو صاف جگہ آپ نے وہاں رکھتے جانا ہے اور سمپلی یہ دیکھیں پکچر کی بہت ہی اچھے طریقے سے یہ صفائی وغیرہ جو داگ دبے ہوں گے یہ سب ختم کر دے گا دوستو یہ اسی طرح سے یہ ٹور کام کرنے اور اگر آپ جتنے اچھے طریقے سے کام کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اتنا اچھا آپ کو ریزالٹ بھی ملے گا یہ بہت بلیک ہو رہا ہے لیکن ہم نے پکچر کو ایک جازہ رکھنا ہے نا تو اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پکچر کی صفائی ہوگی اسی طرح سے تو دوستو اسی طرح سے آپ نے ان ٹور کا استعمال کرنا ہے تو آج کی کلاس کا جو ہمارا کام تھا وہ تھا ہیلنگ پروشٹول کا کام تھا تو دوستو آج کی کلاس یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر کسی دوست نے ہماری چینل پر جا کے ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہے تو وہ جائے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو پروپر واج بھی کریں دوستو اسی طرح سے اس ویڈیو میں میں ان ویڈیوز کے لنک بھی لگا دوں گا تو ٹھینکس فر واجنگ اللہ حافظ